بات کہ لوگ گواہی دے کہ یہ بچہ واقعی بچہ ہے وہ لوگ اس سے راضی رہے اس سے مطلب اتنے اچھے عمال کرے کہ سماج اس کو قبول کرے اور ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں لوگوں کی محبتیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد رکھے تو بڑی اہم چیز ہے تو گول سیٹ کیجئے سب سے پہلے یاد رکھے آج ہم بچوں کیا بنانا چاہتے ہیں ہم خود کنفیوزڈ دنیا بھی باوجود کیوں نہیں رکھے مالو ہیں ہمارے بچے صحابہ جیسے کیسے بنیں گے گھر میں ماہول نہیں ہے دین کا 내 آپ کیا خ Из کس کو بولتے ہیں بچوں سے کیا تاوقع مالو ہیں کہ صحابہ کب بننے والے ہیں یہ تعاوائِن کیوں نہیں بنتے یہ kiched اور محادث کیوں نہیں سوال ہی آپ کو رتی برابر بھی اس کو کشش کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے bland گھول کو اچھیب کرنے کیے وہ کہاں سے ملے گے بچ 0 نہیں کرتے ہیں Handy جو آپ کو کہتے ہوا دیکھتے ہیں wer بچے کو باپ کی نے بڑھنے پر نہ یھا گا آپ کی عمل کو دیکھیں گا سمجھتے ہوئے برا اب آپ کرتے terminus لیکن باپ کو انتق محنت کرتے ہوا دیکھنا باپ کو ہلالزی کے لئے باپ کو انتق محنت کرتے ہو دیکھنا علم حاصل کرنے تو یہ بھی بھاگتے ہیں اس کو کیونکہ ان کے حردہ اور گولز ہی وہی سیٹ کر لیتا ہے جو ہم کو کرتا ہوا دیکھتے بڑھو تو ہاں بس کوئی گول نہیں یاد رکھی ہم خود مکمل دنیا دار بنے ہوئے اور بچوں سے یہ توقع ہوا کہ بچے ہمارے دیندار بن جانے ہی ہوتا ہے اسکول کا چھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں ان کے پرنسیبل سے بات ہوئی تو مجھ سے بننے لگے کیابن میں آئیے فیصہ آپ سے کوئی دسکس کرنا ایک سیریز ایشو ہے کہا کہ ہمارے جو اسکول ہے اس کے اندر مسید ہے اور ہمارے پاس پانچ ٹائم نہیں چھے ٹائم باجمات نماز ہوتی ہے پہلا چھٹا کونسا تو کہا تحجد باجمات پڑھاتے ہیں اسکول میں ڈیلی پانچ نمازیں تو ہو رہی ہے پھر تحجد میں اٹھتا ہے اس کے حد فجر کے بعد ان کا ایک سیشن ہے پھر اس کے حد آرام ہے پھر اسکول چال ہوتا ہے نو بجے سے لیکن حال یہ بولے بچہ جب اسکول سے چلا جاتا ہے گھر تو واپس آنے تک ایک بھی نماز نہیں پڑھتا جبکہ ہم چھے ٹائم نماز پڑھے پھر میں نے کہا اس کے لئے ایک ہی وجہ ہے سر گھر کا ماحول سپورٹیو نہیں ان کے لئے بچوں کو چاہتے وہ دیندار بنے لیکن وہ خود دین پر نہیں عمل کرتے ان سے پوچھے وہ سوتے کا پھر رات میں تو پتہ سے لائے کہ بھائی تو ٹی وی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ بچہ دیندار بنے گا تو اس کو محول بھی دینا پڑتا ہے خالی سوچ سے کام نہیں ہوتا ہے جب آپ آنکھ بن کر کے کوئی خواب کو دیکھتے ہیں تو کیا بولیں گے آپ سوتے ہوئے خواب جب آپ آنکھ بن کر کے خواب دیکھتے ہیں تو ان خواب کو سچا کرنے کے لئے آپ کو انتھک محنت کرنا پڑتی یہ ایسے پورے نہیں ہوتے انتھک محنت مطلب جو خواب آپ نین میں دیکھتے ہیں اس خواب کو اگر آپ ریال لائف میں پورا کرنا چاہتے ہیں بہت محنت ہے اس کے لئے آسان نہیں ہوتا ہے بچے ہمارے دیندار ہوئے آپ نے دینی محل بنایا ہے آپ خود دین کو لگا و رکھتے ہیں کہ آپ نے حلال و حرام میں فرق کیا کاثور اور جو حلال چیز میں فرق کیا کیا آپ نے خود تمیز اور بتتمیزی میں فرق کیا کہ آپ نے خود کیا دیکھے حلال کیا کچھ بھی نہیں فرق کیا تو ہمارے گلس نہیں ہے اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ